بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرانٹ زیو امین ایولوشن چینل پر سفیان نئی ویڈیو لے کر حاضر ہے دوستو آج کی ویڈیو میں میں کینیڈا کا ویزا اپلیکیشن فارم جو ہے وہ کس طرح سے فیل کرنا ہے جس کا نمبر جو ہے وہ 5707 ہے جس میں آپ نے فیملی کی انفرمیشن جو ہے وہ دینی ہوتی ہے اس کو فیل کرنا جو ہے بقیدہ دوستو آپ کو سکھاؤں گا دوستو آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جب آپ کینیڈا کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو پ آپ نے اپنی فیملی کی انفرمیشن بھی جو ہے وہ بقیدہ جو ہے اس کے لیے لیدہ سے فارم جو ہے وہ سامیٹ کروانا ہوتا ہے جس کو آپ نے آن لین فیل کر کے اس کا پرین ڈاؤن نکال کے نیچے سگنیچر کر کے باقی ڈاکومنٹس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ سامیٹ جو ہے وہ کروانا ہوتا ہے تو دوستو ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں جو ہی جو ہے آپ کینیڈا کی افیشل گورنمنٹ کی جو آپ سے جب جو ہے ویزا اپلیکیشن فارم جو ہے وہ 5707 ڈا� کوشش کریں گے تو جو ہے کچھ اس طرح سے انٹر فیش جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بقیدہ جو ہے اوپن یہاں پہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے انٹر فیش جو ہے آپ کو نظر آئے گا دوستو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو جو ہے یہ بقیدہ اس طرح کا انٹر فیش جو ہے نظر آئے گا تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ والی آپ چن پر جو ہے وہ کلک کرنا ہے جو ہی یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ اس کو س اوپن ویڈ اڈوب اگرو بیٹ ریڈر ڈی سی یہ آپ کے لابٹا میں انسٹال ہونا چاہیے جب انسٹال ہوگا تو اس میں جب آپ اپن اس کو کریں گے تو تب یہ اوپن ہوگا ادر وائز یہ اوپن نہیں ہوگا جو ہی آپ اس میں اس کو اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح سے انٹرفیس آئے گا دوستو اس میں سب سے پہلی جو اس سکشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بلیک انک کے ساتھ جو ہے اس کا پرینٹ آؤٹ جہا وہ لینا ہے یا جب آپ ٹائپ کریں گے تو بلیک ہی کلر میں ہی آپ نے اس کو ٹائپ کرنا ہوگا سب سے پہلے دوستو آپ نے اپنا جو ہے نام یہاں پہ جہاں وہ دینا ہوگا مثال کے طور پر میں اگر اپلی کرنے ہوں میرا نام احمد باٹا تو یہاں میں اپنا نام جہاں دونگا نیچے ماریٹر سٹیٹس جو ہے وہ لکھا ہوا ہے دوستو اگر آپ ماریٹ ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ماریٹ فیزیکلی پریزنٹ یعنی کہ آپ میاں بی بی کٹھے رہے ہیں تو پھر آپ اس والی اپشن پر کلی کریں گے اگر آپ میاں بی بی جو ہے وہ آپ شادی شدہ ہیں لیکن ڈیووس نہیں ہوئی لیکن آپ الہر سے رہتے ہیں تو پھر آپ اس والی اپشن پر جو ہے وہ ناڈ فیزیکلی پریزنٹڈ والی اپشن پر جائیں گے اگر سنگل ہیں تو پھر سنگل پر کریں گے ڈیووس ہے تو ڈیووس پر کریں گے تو دوستو میں میریٹ ہوں اور اپنی وائف کے ساتھ رہتا ہوں تو میں اس والی اپشن کو ٹک کروں گا اب آپ نے یہاں پہ اپنی ڈیٹا پر جو ہے وہ بقیدہ یہاں پہ لکھنی ہوگی سب سے پہلے جو ہے وہ آپ آپ یہ یہا ڈیووس کم کریں گے پھر جو ہے آپ نے یہاں پہ متھ لکھنا ہوگا پھر جو ہے وہ آپ ڈیر یہاں پہ دیں گے تو اسی طرح آپ نے آپنے کی برث ہوئی تھی اپنے اس کا نام دینا ہوگا اب یوں پر پریزنٹ اڈریس دوستو جہاں پہ دینا ہوگا تو میں اسی طرح دیتا ہوںوس ک 찾یز پوچھا کیا کرتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھ دے تا ہوں کہ میرا مینجر ہوں اگر آپ настолько چونکھیں گے تو اگر شCO書 مانیٹ گ کرتے ہیں جیساٹ ہیں جانا یہاں پر لیکھیں گے دبل 거예요 اور اپنا جاڑر میں دول unnecessarily ڈیازم اس کا بھی definitely merit status physically presented آئے گا جو میں نے اپنا لکھا ہے اب آپ نے اس کی data birth جو ہے وہ لکھنی ہوگی اسی طرح آپ جو ہے data birth اس کی اپنی wife کی جو ہے وہ ہے یہاں پر لکھیں کہ میں یہاں پر copy paste کر دیتا ہوں اچھا اب آپ نے country بتانا ہوگا کہ اس country میں جو ہے وہ آپ کی wife پیدا ہوئی تھی اس کا نام آپ نے دینا ہوگا اچھا sorry یہاں پر پاکستان جو ہے وہ دینا ہے پاکستان دینے کے بعد جو ہے اب آپ کیا کریں کہ اب آپ نے یہاں پر wife کا جو ہے وہ home address دینا ہے کہ آپ کی wife رہتی کہاں پہ ہے تو وہ ظاہر ہے میرے ساتھ رہتی ہے تو وہ ڈی اچھے لاہور میں ہی جو ہے وہ رہتی ہے اب present address جو ہے occupation آپ نے بتانا ہوگا تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ house wife ہے اگر آپ کی house wife نہیں ہے جاب کرتی ہے تو پھر جاب person لکھیں گے دوستو آپ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کینڈا آپ کے ساتھ آپ کی wife travel کرے گی کہ نہیں تو نہیں travel کرے گی میں اکیلا ہی travel کروں گا اب آپ کو جو ہے دوستو یہاں پہ بیگم ہی لکھ دیتا ہوں اسی طرح آپ نے married status ان کا لکھنا ہوگا وہ married ہے اچھا یہاں پہ اب آپ نے ان کی data birth جو ہے وہ لکھنی ہوگی تو میں جسٹ آپ کو demo دینے کے لیے یہی data birth لکھ دیتا ہوں جو اوپر میں نے اپنی دی ہے اس طرح اب آپ نے ان کا country birth جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ دینا ہوگا تو یہاں پہ country birth میں دے دیتا ہوں اب آپ نے یہاں پہ بتانا ہوگا وہ رہتے کس جگہ آپ یہ ہیں تو میں یہاں پہ جو ہے وہ بغیدہ اپنا ہی جو گھر کا ڈریس ہے وہ ہی یہاں پہ type کر دیتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ رہتے ہیں present occupation تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کہ mother جو ہے وہ بھی میری house wife ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ اس طرح سے لکھیں گے تو اسی طرح جو دوستو mother جو ہے وہ بھی میرے ساتھ travel نہیں کریں گے تو میں یہاں پہ no والی یہ دیکھیں no جو ہے یہاں پہ ٹک کروں گا اب آپ نے جو ہے دوستو یہاں پہ father کا جو ہے وہ نام دینا ہوگا تو میں یہاں پہ دے دیتا ہوں یہاں پہ ان کا نام لکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ ڈیٹ آ بڑھاتاب والد کی جو ہے وہ ٹائپ کروں گا کہ ان کا ڈریس کیا ہے تو میں ان کا ڈریس بھی جو ہے وہ ہی یہاں پہ جو میں سیم جو دے دیتا ہوں پوچھ رہا تو دوستو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ وہ ریٹائرڈ ہیں تو آپ بھی ان کی جو بھی اسٹیٹس ہوگا اپنے والد کا وہ دیں گے تو اس طرح سے جو بھی میرے ساتھ جو ہے وہ ٹرابل جو ہوں وہ نہیں کریں گے اس طرح دوستو آپ نے یہ سارا ڈیٹا سارا ڈیٹا دینے کے بعد جو ہے نیچے آئیں گے دوستو یہاں پہ آپ نے سائن بانوں صورت میں کرنے ہوگے اگر آپ مائرڈ نہیں ہیں یہ دیکھیں لکھا ہوئے i clarified that i don't have a spouse or a common law partner اگر آپ single ہیں تو پھر آپ یہاں پہ sign کریں گے اور یہاں پہ date دیں گے ورنہ آپ اس کو حالی چھوڑ دیں گے اگر ہاں مائرڈ ہیں تو اگر انمائرڈ ہیں تو پھر یہاں پہ آپ نے دینا ہوگا اچھا اب آپ کے نیچے آجاتے ہیں اب یہاں پہ آپ نے بچوں کی detail جو ہے وہ دینی ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کہ بچوں کی detail جی ی ہے اور وہ جو ہے وہ سنگل ہے یہاں پہ اب آپ نے بتانا ہوگا میں لکھ دیتا ہوں سن ہے ریلیشن دیکھ دیتا ہوں اب آپ نے بس جو ہے وہ بتانے ہوگی تو میں اپنا بس جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ اس کی برس JULا ہے这是 انج diagnORE 2015 اس کی ڈیٹا برسہ یہاں پہ کس country میں وہ پیدا ہوا تھا تو وہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے ایسی طرح بنگلہ ڈیس انڈیا مال دیب جہاں سے بھی آپ کا ڈرس ہوگا وہ یہاں پہ آپ دیں گے تو وہ اس کا ڈرائس کیوں ان سا ہے تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ ڈی اچھل ہور میں ہی رہتا ہے پرنٹ آکو پیشن تو میں ہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ وہ سٹوڈنٹ ہے اور وہ آپ آپ سے کہہ رہا ہے کہ وہ آپ اس ساتھ ٹرابل کرے گا اگر نہیں تو نو ٹرابل نہیں کرے گا اگر ٹرابل کرے گا تو آپ یاس پہ جو ہے وہ جانا ہوگا کہ انڈر ٹرابل دوستو اسی طرح جو ہے آپ نے سارے بچوں کی نیچے جو ہے وہ ون بائی ون ڈیٹیل جو ہے وہ دینی ہوگی اسی طرح جیسے ایک بچے کی میں نے فیل کی ہے اسی طرح آپ اپنی ڈاٹر اور سن کی پوری ڈیٹیل دیں گے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہے وہ زیادہ ہیں تو آپ پھر کیا کریں گے کہ ایک نیا فارم جو ہے اسی طرح ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو جو ہے وہ علاوہ سے فیل کریں گے اس میں ڈاٹا جو ہے وہ دیں گے اچھا دوستو آگے لکھا ہوا جو ہے کہ ایک دلیف کی دلیفہ داڈ ہے یا نہیں ہے تو پھر آپ نے یہاں پہ وہ سائن کرنے ہوں گے اتروائز آپ سائن جو اور ڈیڑھ یہاں پہ سوری نہیں ڈال لیں گے کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ یعنی کہ میں جو ہے وہ بتا رہا ہوں کے میرا کوئی بھی جو ہے وہ بیٹا یا بیٹی کوئی بھی میرا جو ہے وہ نہیں ہے کوئی بھی بچہ جو وہ نہیں ہے تو پھر آپ نے کسی بچہ نہ ہونے کی صورت میں یہاں پہ سائن اور سگنیچر ڈیٹ ڈالنی ہوگی اگر اگر آپ نے یہاں پہ بچوں کی ڈیٹیل دیا تو پھر آپ نے یہاں پہ نہ ہی سائن کریں گے اور نہ ہی ڈیٹ دیں گے دوستو اسی طرح آپ نیچے آنے ہیں کہ آپ نے یہ پورا جو فارم ہے فیملی کی ڈیٹیل کے حوالے سے فائیو سیون زیرو سیون آپ فیل کر چکے ہیں یہاں پہ آپ نے جب پرنٹ آر لیں گے یہاں پہ سائن کریں گے اور یہاں پہ جو آپ ڈیٹ ڈیٹ ڈالیں گے تو دوستو یہ پورا ویزہ اپلیکیشن فارم جہاں وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر اس کے علاوہ آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہو کرنٹ آگے والے سے تو آپ کمیٹ سیکشن میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں تینکی بری مچ